ریوہ کے قلعہ ستھت مہام رتیونجہ مندر میں بھگوان گزانن کے وشال کا اے پرتیمہ ویراج مار ہے جن کے درشنوں کے لیے بھگتوں کا تاتہ لگا رہا ہے دور دراز سے بھگت اپنی مانگوں کو لے کر گرنپتی بپا کے دوار پر پہنچتے ہیں گڑیش بہت سا ہمیں بھگتوں کا ماننا ہے کہ بپا کے دروار میں ماتھا ٹکنے سے ان کی ساری مرادیں پوری ہو جاتی ہیں بتا دیں کہ لگ بھگ دو سو سال سے بھی جیادہ پرانی گزانن کے اس پرتیمہ کو ریوہ ریاست کے تدکالین مہاراجہ وشونات سہن جودیوں نے استحبت کرائی تھے یہ کافی پراشین پرتیمہ ہے اور اس کی سون داہینے طرف ہے میرا ماننا ہے کہ یہ جو مندیر ہے اس کا اتحاس بہت پرانا ہے اور یہاں پہ ہم لوگوں کو درسن کرتے ہوئے بھی کافی ٹائم ہو گیا ہے اور یہاں پہ جو بھی ہم نے آج تک ماغا ہے بھگمان بگنہارتہ گنیس کے چڑنوں میں جو بھی ہم نے ماغا ہے وہ آج تک ہماری لگ بھگ ساری منوں کا امنائے پورن ہوئی ہیں اور کافی سمیہ بھی ہو گیا ہے جیسے پرانا ہے ہمارے میرے جب بھائی میرا بیمار تھا اور اس کو ارثرائٹیس کی لکہ بھی تیک کرتے ہیں اس کو ناکرومیٹ کرنا پڑا تھا اور یہاں پہ جب ہم نے منت ماغی تھی کہ بھگنہارتہ گنیس سے کہ آپ اس کا کشت دور کریے اور ہم یہاں پہ کثہ کرائیں گے تو لگ بھگ اس کے پندرہ بیس دین یا ایک مہینے بعد اس کی حالت میں صدھار ہونے لگا اور یہاں پہ ہم لوگوں کو تب سے سردھا ہے ہم لوگ یہاں سال بھر میں ایک بھر کثہ کراتے رہتے ہیں اور یہ گرنپتی چیہ کی ایک خاصیت ہے کہ ہر گرنپتی ان کے دین یا پہ مورتی سونہ جو ہے ہوتتار آوے موقر ہے تاہی تکھنا لگتا ہے اس نے ان کا نام ہوں مہا گڑپا اور سیدھی مینہ ہیں دو گڑپا کی ہوتے ہیں یہ سیدھی مینہ ہیں کہ خواہی ہے پہلے بہت چھوٹے سے مورتی تھے بہت چھوٹے سے مورتی تھی جب ایک تھوڑا دلی دے باڑھنے لگی ان کو دشتھا کروائی کہ پہلے بہت چھوٹے سے مورتی بہت چھوٹے سے کہ یہاں پہ مہاراہ صاحب اپنے کمرے میں رکھیں وہاں پہ مورتی بڑھنے لگیں یہ مورتی جب بڑھنے لگیں تو ان کو سوپ نے دیئے سوپ نمہوں نے یہ بتایا گیا کہ وہاں مورتی بڑھنے لگیں کہ وہاں پہ تشتھا رہا دے یہاں پہ جب رکھوا ہے تک پہ مورتی بڑھنا باڑھنے لگیں